اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آٹھ جولائی ہے آٹھ جولائی دوہزار بیس اور میں ہوں آپ کا دوست بیتاہر ایک بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ آج قطر کیبنٹ نے کیا ہے قطری کابینہ نے اور اس فیصلے کا انتظار آپ کو مجھے اور پورے قطر کو تھا کہ کب اس طرح کا فیصلہ آتا ہے اور یہ ایک بڑی خوشخبری ہے اور ہمارے لیے بڑے اتمنان کی بات ہے کہ الحمدللہ قطر میں صورتحال بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ روزانہ جو کیسز آ رہے تھے ان کی تعداد میں کمی آ گئی ہے کورونا کے اور جو لوگ ریکور ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اب تو تقریباً ایک لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہے یہ تعداد جو شفایہ اب ہو چکے ہیں تو آج آٹھ جولائی کو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے یعنی کہ نو جولائی سے اس فیصلے پر عمل ہوگا اور فیصلہ یہ ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو جو پابندی تھی دکانوں کے کھولنے کی اور کمرشل ایکٹیوٹیز کی وہ پابندی اب ہٹھا لی گئی ہے تو یعنی ویکنڈ پر جو پابندیاں تھیں دکان نہ کھولنے کی جمعہ اور ہفتے کو فرائیڈے اور سیٹرڈے وہ پابندی اس ویکنڈ سے انشاءاللہ ختم ہو گئی اور اس پر عمل شروع ہو جائے گا تو آپ تمام لوگ جو دکانیں جن کی دکانیں ہیں جن کے بزنسز ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں تو سب کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اور اس طرح اشارہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے بہت سارے لوگ مجھے میرے ویڈیوز لے کر کے وہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ یوٹیوب پر خود میرے جو اپنا جو چینل ہے اوفیشل جس پہ آپ عبید تاہر لکھیں گے عبید تاہر تو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ تو اس پہ جو ویڈیوز آتے ہیں ان کا تو میں ذمہ دار ہوں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے کوئی کچھ چیز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ویڈیو کو کہیں سے کاٹ کر کے کہیں جوڑا گیا ہو تو اس کا میں ذمہ دار بالکل بھی نہیں ہوں صرف جو نیوز آف قطر ویڈ عبید تاہر فیس بک پر جو پیج ہے یا یوٹیوب پر آپ عبید تاہر آپ لکھیں گے او بی اے آئی ڈی ٹی اے ایچ آئی آر عبید تاہر آپ لکھیں گے تو آپ کو میری تصویر کے ساتھ وہاں پر میرے کچھ ویڈیوز بھی ملیں گے اور یہ ویڈیو بھی مل جائے گا اور دیگر تمام بھی تو سبی سے ایک گزارش ہے کہ آپ ویڈیو شیئر تو کریں ضرور لیکن اس کو ایک نئی پوسٹ بنا کر کے نہیں تاکہ قانونی مسائل پیدا نہ ہو تو بہت اچھی اور خوشی کی خبر ہے کہ ویکنڈ پر جو پابندیاں تھی کمرشل ایکٹیوٹیز کے بارے میں دکانوں کو کھولنے کے بارے میں وہ اب ختم کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ اس جمعے سے ان کے دس کیارہ سے آپ یہ دکانیں کھول سکیں گے اور وہاں پر نورمل جو اپنی کمرشل ایکٹیوٹی ہے وہ آپ کر سکیں گے لیکن اس کے ساتھ دیگر تمام جو پریکوشنی میجرز ہیں وہ ان پر عمل کرنا ہوگا جیسے سیف ڈسینس پر رہنا ہوگا ماسک پہننا ہوگا اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیے گا سینٹائزرز کا استعمال کیجئے گا وزٹس کم سے کم کریں یہ تمام جو احتیاطی چیز ہیں اور خاص طور پر احتراز اپلیکیشن موبائل میں ہونی چاہیے تو ان باتوں کا خیال ہر جگہ رکھنا ہے تو بس یہی خبر آپ کو دینی تھی کہ انشاءاللہ ویکنڈ پر اس ویکنڈ سے جو پابندیاں تھی وہ ہٹا لی گئی ہیں اور آپ جو ہیں پہلے کی طرح نارمل اپنے جو وقت ہے دکانوں کا وہ آپ گزار سکتے ہیں دیگر چیزیں جیسے سے آتی جائیں گی ویسے ویسے ہم آپ کو بتائیں گے جیسے اکثر لوگ فلائٹس کا پوچھتے ہیں اور ان لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ میرے ویڈیوز دیکھتے بھی نہیں ہیں بس جیسے کھولا فیس بک سامنے دیکھا عبیت بیٹھا ہوا ہے تو بس سوال داغ دیا اس پیج کے اوپر جو نیوز آف قطر وید عبیت تاہر ہے اس کے اوپر تمام ویڈیوز موجود ہیں جن میں میں نے فلائٹس پہ بھی بات کی ہے ڈرائیونگ سکولز پہ بھی بات کی ہے باربر شاپس پہ بھی بات کی ہے ہر چیز پہ کی ہے تو آپ پلیز ذرا جائیے سکرول کیجئے میرے ویڈیوز اور وہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی نئی کوئی بھی بات آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا فر الحال یہی ہے کہ ویکنڈ پہ دکانے آپ کھول سکیں گے تو عبیت تاہر کو داؤں میں یاد رکھے گا اور جو بات میں نے بتائی ہے یوٹیوب والی وہ ضرور اور ابھی میں اس کا لنک بھی کیپشن میں پوسٹ کر دوں گا جو میرا اوریجنل جو میرا چینل ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ بہت ساری باتیں آپ کو وہاں سے ملیں گی اللہ حافظ